نمسکار کسان بھائیو جیسے ایم ایس پی کی گارنٹی تھی یا گنہ مولیہ زیادہ بڑھانے کی بات تھی یا کسان کو کچھ چیزوں میں چھوٹ دینے کی بات تھی کافی وعدے ایسے تھے جو سرکار نے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں کیے تہرہ مہینے کسان سڑکوں پہ رہا دلی کے بورٹر پر جس میں ساڑھے سات سو کسان سہید ہو گئے اور سرکار نے اس سمیں کاسواسن دیتا ہے کہ جو آپ کی مانگیں ہیں وہ سب کچھ مانگ لی جائیں گی لیکن وہ ابھی تک پوری نہیں کی گئی ہیں اسی کے سممن میں چلتے کسان یونین کے راشتی آدھیاکس راکیش ٹکیت جی نے آنے والی سولہ فروری کو سمپون بھارت بند یا ایگری کلچر بند کی گھوشنا کر دی ہے ابھی گنہ مولیا بڑھاتا ہر کسان میں روز تھا ہر کسان پریشان تھا کہ گنہ مولیا کی ہمارا کم کیوں بڑھایا گیا لیکن آواز کون اٹھاتا ہے سبھی جو کسان تھے گنہ کسان ہو یا اور بھی کسان ہو وہ سب کیول ایک ہی طرف دیکھ رہے تھے کہ جو کسان سنگٹھن ہیں ان کی طرف سب کا دھیان تھا کہ وہ کم سے کم کچھ مانگ کریں کہیں سڑکوں پہ اتریں یا کسی سرکاری ادھیکاری سے بات کریں کہ کچھ بردی ہو اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو جاتا ہے کسان ایک تا نہ ہونا کسان سنگٹھت نہ ہونا کسان سنگٹھت نہیں ہوتا ہے تو کچھ لوگ 1970 سے لے کر آج تک کسان پہ سب راج نیتی کرتے آ رہے ہیں لیکن کسان کو اُبھارنے کا کام آج تک کسی بھی سرکار نے نہیں کیا کوئی سرکار دو روپے جادے دے دیتی ہے کوئی کم دے دیتی ہے لیکن ایسی کیا مجبوریہ ہے کہ کسان کے پاس اپنی جمین ہوتے ہوئے بھی وہ ایک آج کی تاریخ میں ایک مجدوری سے نیچے بھی اپنا جیون یاپن کر رہا ہے اُس کی سرکار کی خود کی مجدوری اپنے کھیت میں نہیں نکال پاتا اور آج چاریے کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی کسان ہیں ہندوستان کے اندر جتنے بھی کسان ہیں ایک بھی کسان اپنے بچے کو یہ نہیں کہتا سنا میں نے بھی کہ بیٹے تو بڑا ہو کے پڑھ لکھ کے کھتی کر لینا یہ کہے گا کہ کھتی مت کرنا کہیں چپڑسچی کی نوکری کر لینا کہیں دس ہزار کی نوکری کر لی کیا میری بات غلط ہے اور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا کسان بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتائیو ارے ایک نیویدان ہو رہے میرا بھائی چینل کو سسکرائب ضرور کر لیو اور جو یہ راشتی ہے عدیق پراکیس ٹکیت جی نے جو گھوشنا کی ہے آپ بھی ایک بار سنیں ہمارا سولہ فروری کو بھارت بند ہے اس میں بہت سی یونین ہیں اس میں ہیں سینکت کسان مورچہ ہے اور اس دن کسان بھی اپنے کھیت میں ایک دن نہ جائیں ایک دن کام نہ کریں پہلے بھی ہم آم آوشتے جب ہوتی تھی تو ایک دن کھیت میں کام نہیں کرتے تھے تو سولہ فروری کسانوں کے لیے آم آوشتے ہی ہے اس پہ کام نہ کریں ایگری کلچر ہڑتال اس میں رکھے تو ایک اس سے دیش میں بڑا میسیج جائے گا اور ہماری دکانداروں سے بھی اپی لے ہمارے کسانوں سے بھی بھی لے اس دن سہرمن آئے کھریداری نہ کریں اور دکانوں سے بھی اپی لیں کہ وہ بھی اپنی دکانیں بند رکھیں کسانوں کے سمطل میں ایک دن کسان اور مزدور کے نام مکہ تو ایم ایس پی گارنٹی کانون کا ہے جو اور بہت سے سوال ہے بے روجگاری ہے نوکریہ ہے اگنی ویر ہیں تو یہ سارے جو سوال ہے یہ اس میں رہیں گے پینسن کا معاملہ ہے جن لوگ کی نوکری جاری ریٹار ہو رہے ہیں تو پینسن کا بھی دیش میں بڑا ایشو ہے بھارت بند رہے گا بھارت بند کام آتا ہے کسانوں نے دوسرے سنگٹھنے بھی اس میں کام کریں گے جو ٹرانسپورٹر ہے ان سے بھی وہ کرائے گے وہ بھی ایک دن کے لیے بند رکھے سمجھوں گے جیسے ڈرائیور کا ہویا تھا ابھی تو واپس لئے تو وہ ایشو بھی سمرے گا تو جو انہوں نے کہا سب ہی کسان بھائیوں کو اس میں ساتھ دینا چاہیے یا ساتھ نہیں دینا چاہیے سب کسانوں کی رائے ایک کمنٹ کے مادیم سے دینا کیا واقعی کسان کا اتھپیڈن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیا سرکار جو وعدے کسانوں کے ساتھ چناو کے سمجھ کرتی ہے وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جب سرکار وپکس میں ہوتی ہے تو چاہے گھنے کا مولیہ اور ساڑھے چار سو روپے کی بات کرتی ہے ستہ میں آتے ہی وہی بیس بیس یا دس دس روپے بڑھاتی ہے اور وپکس کی سرکار بات کر رہی ہے ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں ہے ایم ایس پی کی اور سوامی ناتھت آیو کی سفاری سے جو ہیں اس سے اگر گھنے مولیہ کی بات کریں تو لگ بک ساڑھے چار سو روپے سے لے کر پان سو روپے تک جاتا ہے آج اور اگر مہنگائی کی بات کریں جس پرکار ہندوستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے گھنے کم سے بھی کم سات سو روپے کونٹل تک جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ یوریا دیکھ لو پہلے پچاس کلو سے پیتالیس کلو آ گیا پیتالیس کلو سے چیلیس کلو آ گیا ڈائی دیکھ لو چھے سو روپے کا کٹا ملتا تھا آج ساڑھے تہرے سو روپے کا کٹا ہو گیا اور جو کسان خال ساپ کرتے ہیں نا جو نہیں کھوتے جس سے گھاس سارا ختم ہو جاتا ہے ڈولیوں کا یا جس میں پانی چلاتے ہیں وہ آپ سے دیڑھ سال پہلے ماتر پچاس روپے کا تھا ایکسل کمپنی کا جس کی قیمت آج کی تاریخ میں ایک سو تیس روپے کی ہو گئی ہے جو کیول سولے لٹر ایک ٹنکی کے لیے ماتر پریابت ہے تو کسان بھائیوں سولہ فروری کی جو گھوسنا کری ہے کسان سنگٹھوں نے سیسے جور بھی کسان سنگٹھن جڑتے جا رہے ہیں اس میں میرے کسان بھائیوں کا چا کہنا ہے ہندوستان کے کسان بھائیوں کا کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب آج اسی وانی کے ساتھ میں اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوں اور ہر ویڈیو سام چھے بج کا پانچ منٹ پہ اپلوڈ کی جائے گی اسی کے ساتھ سبھی بھائیوں کو نمسکار